انڈی کو اور اس کی فیملی کو پروٹیکشن پروائیڈ کی جائے کیونکہ اس نے جو الزامات لگائے تھے اور اپنی جو کنفیشن کی ہے کہ جس طریقے سے اس نے نتیجہ چینج کروایا تھا لیکن اس کو ڈیو پروٹیکشن نہ ملنے کی وجہ سے آپ لوگوں نے کل اس کی سٹیٹمنٹ پڑی ہے اور دیکھی ہے لیکن حقیقت پھر بھی وہی ہے کہ فارم فوٹی فائب کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولا کہ فارم فوٹی فائب صحیح نہیں تھے فارم فوٹی فائب ہی صحیح تھے اور فارم فوٹی اے سیون جو بنے ہیں وہی جالی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتے رہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمان کا حصہ بنے گی بوائی کارٹ کی طرف نہیں جائے گی ملکی اکانومی جمہوریت اور قانون کی بالادستی کیلئے کوشہ رہے گی پاکستان تحریک انصاف نے ایک لیٹر کا ذکر کیا تھا جو لیٹر ہم آئی ایم ایف کو لکھیں گے انشاءاللہ کسی بھی وقت آج وہ لیٹر ہم لکھیں گے اور جب لکھیں گے تو شیئر بھی کریں گے ہم پہرحال پاکستان میں قانون کی بالادستی چاہتے ہیں پاکستان کی بہتری نکانومی چاہتے ہیں پاکستان میں رول آپ لا چاہتے ہیں اور پاکستان میں کوئی سی بھی عوام بنیادی حقوق کی تحفظ چاہتے ہیں اور کوئی کوششن داب کی ہے تو میں لے گا یہ ہم جو لیٹر لکھیں گے پہلے بھی لیٹر لکھے جا چکے تھے وہ ایم ایف کے ایک طریقہ کارے کے لیٹر لکھے ہم ملک مفاد میں ہی لیٹر لکھیں گے ملک مفاد کے خلاف کبھی بھی کوئی چیز نہیں کریں گے ملک کی ایکانومی کو بہتر کرنے کے لیے ہار رول پلے کریں گے جب لیٹر آپ کے سامنے آئے گا تو دیکھ لینا پیریسٹر گور صاحب یہ جو آئی ایم ایف کو لیٹر لکھا جا رہا ہے کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے ریاست کو نقصان پہنچے گا اللہ نہ کرے پاکستان کی ریاست کو پاکستان کو جمہوریت کو قانون کی بالا دستی کو جو نقصان پہلے سے پہنچ چکا ہے کوئی اور نقصان پہنچے پاکستان تحریک انصاب کوئی ایسے کام نہیں کرے گی جس کے ریاست کو خطرہ اور ریاست کو نقصان پہنچے ایکانومی کو نقصان پہنچے لیٹر آپ کے سامنے آئے گا پڑھ لینا انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو واضح کریں پاکستان تحریک انصاب ملک کی فلاحی کے لیے پاکستان تحریک انصاب نہیں پناہ گائیں بنوائی پاکستان تحریک انصاب نہیں صحت کا ڈیشو کروائے پاکستان تحریک انصاب نے انشورنس کر آئے پاکستان تحریک انصاب نے عوام کے بہبود کے لیے ساری ترقی منصوبے چلوائے اس لیے کس اور انویسٹمنٹ لے کے آئیے پاکستان تحریک انصاب پاکستان تحریک انصاب ہر وہ کام کرے گی ہر وہ قانونی اور عائینی حق کتاب اس کے لیے کرے گی جو ملک ایکانومی کو آگے لے جائے قانون کے حکمرانی کو مضبوط کریں یہ ہرگز ایسا نہیں ہے اس لیے میں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاب کا کوئی بھی قدم کوئی بھی قدم نہ ریاست نہ عوام نہ حکومت نہ جمہوریت مخالف ہوگی انشاءاللہ تسلیل رکھے ہم اس ملک کے لیے ہیں یہ ملک خان صاحب نے کہا ہے ملک ہمارا ہے اس کے ادارے ہمارے یہ جمہوریت کے لیے ہم لڑ رہے ہیں وہ آج جھیل میں بھی بند ہے تو آزادی کے لیے جمہوریت کے لیے ہم نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ فری این فیر ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں کرائیں گے تو ایکانومی کو نقصان ہوگا آپ نے تو پہلے سے نقصان کیا آج پنجاب کا حال دیکھو جس طرح سے وہ چلاتے رہے ہم تو چاہ رہے ہیں کہ سب کچھ بھول جاؤ آگی کی طرف بڑھو آپ خود جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی طرف پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف ہر وہ کام کرے گی جس سے جمہوریت مضبوط ہوگی اور شام میں انشاءاللہ جب لیٹر شیئر کریں گے آج 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 لیٹر لکھیں گے انشاءاللہ تعالی آج لیٹر لکھیں گے اور لیٹر جائے گا شام تک انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے سر آپ آ جائیں گے تو دیکھ لیں بالکل ہوگا آپ تب ہی آپ کو تصلیح ہو جائیں